جیسے ہی میں تھوڑا سا فری ہوا ہوں فوری طور پر اور باقی جو ساری پروسیڈنگز وہاں پہ ہوئی ہیں ان سے مطلق جب ساری ڈیٹیل آگئی ہے تو اس کے بعد ای ڈیسائیڈڈ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کل چونکہ آپ لوگ بہت پریشان تھے لیکن میں نے اپنی طرف سے پریشانی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی آپ لوگوں نے کہیں سے کوئی خبریں سن رکھی تھی اور ان خبروں کے بارے میں آپ لوگ آپ لوگوں میں بڑی تشویش پائی جا رہی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں بڑے سارے سوالات تھے آج کے دن کے لیے خاص کر کے آج شاید اب کوئی بیان ہو جائے گا آج شاید کوئی چال کامیاب ہو گئی ہے کوئی اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے کوئی اپلیکیشن کیوں منظور ہوئی ہے کیوں کم سن بچی کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے کیوں ان ملزمان کی طرف سے جو درخواست آئی ہے اس کے اوپر عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے میں نے کل آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ چیز جو آہ جو اپلیکیشن آئی تھی اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا قانون کے مطابق صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کم سن بچی کو چونکہ دوسرے صوبے سے ریکور کر کے لائے گیا ہے اس عدالت کے حکم پر اور اس سے بڑی آہ جو ہائی کورٹ ہے اس کے ڈویجن بینچ کے حکم پر تو ضروری تھا کہ اس بچی کو عدالت کے سامنے کھڑا کیا جائے اس بچی کی خیر خیریت دریافت کی جائے آہ ان کی طرف سے ان کے سارے لوگوں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے سامنے اس بچی کو پروڈیوز کیا جائے کیونکہ اس وقت تک بچی پولیس کے حوالے سے آئی تھی پولیس اس کو رلے کر آئی تھی تو اب پولیس جب بھی کسی ملزم کو بھی گرفتار کر کے لاتی ہے کسی اور جگہ سے تو اس نے پیش کرنا ہوتا ہے مطلقہ عدالت کے سامنے تاکہ عدالت اپنی تسلی کر لے کہ اس چونکہ اس کیس کے اندر تو مغوی ہے اور اتنے عرصے سے بچی جو ہے اس کو بازیاب نہیں کروایا جا رہا تھا اور چونکہ اس کو عدالتیں جو ہے وہ مائنر ڈیکلیئر کر چکی تھیں اور بچی کا سٹیٹس اب وہ بالکل کمسن بچی والا تھا اور ایسی بچی کو عدالت کے سامنے کھڑا کیا جانا ضروری تھا تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں تھی وہ درخواست کوئی کامیابی نہیں تھی کوئی ایسا ایسا کام نہیں تھا جسے آپ لوگوں کو پریشانی ہو اس میں آپ لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ چونکہ درمیان میں کچھ لوگ پروپگیٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں گا جیسے میں نے تھامنیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ لوگ وہ لوگ بہت جلد آہ ان لوگوں کا علاج ہونے والا ہے اور ان کو اب وکیلوں کی ضرورت پڑھنی ہے ان وکیلوں کی نہیں جو جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں ان کو واقعی جو قانون سمجھتے ہیں ان وکیلوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے چونکہ اب یہ چیز جو ہے جب بقاعدہ طور پر کمسن بچی واپس جا چکی ہے اور اس کمسن بچی کا جو سٹیٹس ہے وہ اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے جہاں پر یہ مقدمہ ٹرائل ہونا ہے اس کا اس مقدمہ نے چلنا ہے تو اب ان لوگوں کا بھی علاج ہونا ہے اسی عدالت کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں بار بار ہر روز یہ سوالات ہوتے ہیں پر آپ لوگوں کو اس کا جواب میں بڑا گول مل کر کے دیتا ہوں کہ انتظار کیجئے صبر کیجئے یہ ریلیمنٹ سوال ہے اس کو نہ کیجئے لیکن آج چونکہ اب بقاعدہ طور پر میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کیس وہاں کنڈکٹ کر رہے ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا رول اس کیس کے اندر صرف لاہور میں یا ملتان ہائی کورٹ کے اندر چھوٹی سی اسائنمنٹ سے متعلقہ تھا باقی رول جو وہاں لائر دیکھ رہے ہیں جبران صاحب دیکھ رہے ہیں ان کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ ہم جو میرا خاص کا مقصد ہوتا ہے میرے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو قانون کی سائیڈ سے چیزوں کا پتہ ہو چونکہ گمراہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے دوست موجود ہیں لیکن قانون والی سائیڈ سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب پریشان کر دیا جاتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کو بلف کھیل دیا جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے وہ یہ دیکھنا عدالت یہ کر دے گی جو آپ لوگ فوراں پریشان ہو جاتے ہیں تو وہاں ہمارا رول شروع ہوتا ہے کہ ہم آپ کو قانون کے بارے میں بتائیں کہ یار قانون کیا کہتا ہے یہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا اب آج کے دن میں بڑے خدشات تھے یہ خدشات تھے کم سن بچی دوبارہ پیش ہوگی اس کا سٹیٹمنٹ لے لیا جائے گا اس کا بیان ہو جائے گا تو پھر وہی والے حالات ہو جائیں گے ہماری ساری منت ضائع ہو گئی ایسا کچھ بھی نہیں بیان نہیں ہونا تھا میں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے مجھے واتسپ کے اوپر سوالات کیے تھے ان لوگوں کو بھی میرا یہی جواب تھا کل کے لائیو کے اندر بھی یہ تھا جو دوست یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس کو انٹریویو تھا نہیں ڈسکیشن کرنے کے لیے آئے تھے اپنے چینلز کے اوپر ان لوگوں کو بھی میرا یہی جواب تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں بڑی ضروری تھیں آپ لوگ کے لیے سمجھنے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو وقت آنے پہ ڈسکلوز کیا جاتا ہے چیزوں کا مناسب وقت ہوتا ہے ہر کام کا مناسب وقت ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ کہا جب مناسب وقت آئے گا جس کے خلاف کاروئی بنتی ہے ان کے خلاف کاروئیاں ہوں گی اور یہ کاروئیاں عدالتوں نے کرنی ہے اداروں نے کرنی ہے ہمارا کام ان کے لوٹس میں لانا ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے آپ لوگ کے جس بات ہیں ہم نے جو کہ اس کو قانونی لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کو تو قانونی لحاظ سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یہ کاروئی ہو سکتی ہے اس کاروئی کو عمل میں لائے جا سکتا ہے اس سے کسی کو لگام ڈالی جا سکتی ہے تو وہ کاروئیاں ہم نے قانون کے تحت اس کے لیے جو جو پلیٹ فرم بنتا ہے اس پلیٹ فرم کے اوپر ضرور جانا ہے اس لیے اب آپ لوگ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن وہ سارے خدشات تو آپ کے ختم ہو گئے کوئی ایسا خدشات جو آپ لوگوں نے خدشات خود پالے تھے میں نے آپ لوگ کو کل بھی کلیر کرنے کی کوششی تھی کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا ریلیکس ہو جائیں آج کے دن صرف کمسن بچی کی پیشی تھی اور وہ پیشی ضروری اس لیے تھی کہ عدالت چاہتی تھی دوسرے صوبے سے بچی ریکاور ہو کے آئی ہے اتنے عرصے سے بچی مگویا ہے بچی لا پتا تھی بچی کو بازیاب کروایا گیا ہے اور جب بازیاب کروایا جاتا ہے تو پولیس کے ذریعے کروایا ہے تو پولیس کے پاس بچی کو ان کے رحم و کرم پر نہیں جوڑا جا سکتا ضروری تھا میجیسٹریٹ صاحب کا دیکھنا کہ بچی کی کیا حالت ہے بچی صحیح سلامت پہنچ گئی ہے وہی بچی ہے جس کا معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں کنفرم کرنے کے لیے یہ روٹین کے پریکٹس لی یہ آنا ہی آنا تھا بچی کو ایک دفعہ پیش کرنا تھا کچھ لوگ کے ذہن میں تھا کہ یکم اگست کا آرڈر تھا یکم اگست کا آرڈر انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ ان کے مہن کیس کے اندر یکم اگست کی تاریخ ہے اب یکم اگست ضروری نہیں ہے اگر وہ ان کے پاس پولیس والوں کے پاس یہ گنجائش ضرور تھی کہ وہ یکم اگستہ کس کو ایگزیکوٹ کر لیتے یکم اگست کو تو ہر حال میں انہوں نے پیش کرنا تھا لیکن چونکہ وہ پہلے لے گئے ہیں بچی کو کامیاب ہو گئے ہیں یکم اگستہ پہلے پہلے لانے میں تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ عدالت کے نوٹس میں لے آئیں کہ حضور ہم آگے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی ہے یہ ایک امسن بچی ہے جس کو اغواہ کیا گیا تھا ملزمان بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو یہ بچی کا اب یہ سٹیٹس ہے جس پر کیونکہ عدالت نے یہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ انہوں نے اس بچی کو کہاں بھیجنا ہے تو بچی کو چائلڈ پرٹیکشن آفیسر کے ساتھ پیش کیا گیا تھا اور پولیس کی سیکیورٹی کے اندر لائے گیا تھا اب چونکہ عدالت نے اپنی تسلی کر لی ہے کہ ہمارے آرڈر کی کمپلائنس ہو چکی ہے بچی کو یہاں پیش کیا جا چکا ہے اب عدالت نے اس کو واپس سرکاری تحویل میں سٹیٹ پروٹیکشن کے اندر بقاعدہ طور پر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے طرح ہینڈ آور کر دیا ہے اور بچی جب تک عدالت کا کلیر فیصلہ نہیں آئے گا عدالت اس چیز کے اوپر اپنی رولی نہیں دے دیتا کہ یہ مقدمہ کس طرف جائے گا یہ صرف کسٹڈی آہ کسٹڈی کوٹ نے دینی ہے گارڈین کوٹ نے دینی ہے یا اس ٹرائل کوٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا تو اب ہم نے اس فیصلے کا انتظار کرنا ہے تب تک ہمیں صرف اپنے آپ کو یہ کلیر کرنا ہے کہ بچی محفوظ ہے سٹیٹ کی پروٹیکشن کے اندر ہے اور آج کے دن کوئی اور کاروائی نہیں تھی اب جو کاروائیاں ہونی ہیں آگے اگلے دنوں میں ہونی ہیں اور جو میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جو بار بار آپ لوگوں کا کنسن ہوتا تھا آپ لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ وہ کب ہوگی کاروائی وہ کیسے ہوگی کاروائی وہ کیوں نہیں ہو رہی ان لوگوں کو لگام کیوں نہیں ڈالی جا رہی تو ان لوگوں کو لگام ڈالنے والی کاروائیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے یہ بھی عدالت کے ذریعے ہوگی تو ہی میں عدالت ہوگی جو کل کی پریس کانفرنس ہے میں نے کل شام کو آپ لوگوں کے سامنے اس کا سارا پوسٹ مانٹم کر دیا تھا وہ کس قدر آہ جوڈیشری کے خلاف تھی کس قدر عدالتوں کے خلاف تھی ان چیزوں کا آج جبران ناصر نے بھی اپنی پریس کانفرنس نے آپ کو کلیر کر دیا ہے وہی ساری چیزیں جو کنڈم کرنے والی تھیں وہ بقاعدہ طور پر ہمارا موقف سامنے آ گیا ہے کہ یہ بہت غلط کیا گیا ہے عدالتوں کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا گیا ہے اور ہماری وقالت ہمارے ایتکس یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے اوپر الزامات نہیں لگا سکتے ہمیں عدالت کے فیصلے کے ساتھ سو اختلاف ہو ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے ہم نے اس فیصلے کے اوپر زبان برازی نہیں کرنی تو یہ طریقے کار ہوتا ہے ہمارے قانون کے اندر اس کے لیے بقاعدہ طور پر ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے کہ موٹھائیں اور جا کر ان عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر یہ تنقید شروع کرنے کہ ہم نہیں مانتے جی آپ کے فیصلوں کو فیصل ممکن نہیں ہے اور یہ ضروری تھا ان لوگوں کو بتانا کہ بھائی آپ لوگ غلط کر رہے ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر آہ پریس کانفرنس کے اندر بھی بتا دیا گیا اب آگے جو ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہونی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو کلیر بتا دوں چونکہ اس وقت اس مقدمے کے اندر ہیومن ٹریفیکنگ کی پرویجنز رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر سندھ سندھ چائلڈ میریج ایکٹ اور چائلڈ میریج ایکٹ کی بقاعدہ طور پر پرویجنز ہیں اس میں ایک کم سندھ بچی دیکلیر ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس کو دیکلیر کیا ہے آفٹر میڈیکل بورڈ کے ڈیسیجن اس کے بعد ٹریل کورٹ نے اس کو مائنر کہہ کا پرویجوز کروایا ہے کل کا آپ نے آرڈر دیکھا تھا جس کے اندر بار بار مائنر 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 کمیونٹی پوزٹ پر موجود ہے اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں عدالت نے کم سندھ بچی کو صرف مائنر ہی کہا ہے اور اس کو کسی چیز سے مخاطب نہیں کیا یا اس کو وکٹم کہا ہے چونکہ وہ اس مقدمے کی وکٹم ہے اور آئندہ جس طرح میں نے کل بھی آپ لوگ سے گزارش کی تھی کہ ہم اس مقدمے کے اندر اس کم سندھ بچی کا ذکر نہیں کریں گے اب یہ مقدمہ چلے گا جس طرح عدالت کے اندر آواز لگتی ہے اسی حساب سے یہ سرکار بنام زہیر وغیرہ ہے ہم سرکار بنام زہیر وغیرہ ہی کہیں گے چونکہ اس مقدمے کا ٹائٹل جہی بنتا ہے لیکن ہم سرکار بنام مبینہ زہیر گینگ کہیں گے چونکہ تیتیس لوگوں کا گروہ ہے ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ ایک مافیا نہیں ہے یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہیں ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ھریک tough car proceeding کا یہ ہو گا جن لوگوں نے یہ اس کیس کو influence کرنے کی کوشش کی ہے جن لوگوں نے اس کے اندر party بننے کی کوشش کی ہے ان کو بقاعدہ party بنایا جائے گا ان کو بلوائی جائے گا اور یہ ہم نہیں بلائیں گے ان کو عدالت کے ذریعے بلوائی جائے گا ان کو notices جاری کیا جائیں گے کہ آپ کس حیثیت سے اس قانون کی اوپر اور اس کیس کی اوپر کومنٹ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی اوپر بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ جوڈیشری کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں جوڈیشری کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے چونکہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر بولنا تو آسان ہو سکتا ہے لیکن یہ پروسیڈنگ فیس کرنا آسان نہیں ہے جب ان لوگوں کو وہی ٹائل کوٹ کراچی کے اندر طلب کرے گی تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح دھوڑیں لگیں گی اور یہ بہت دور نہیں ہے اب وقت دور نہیں ہر روز آپ لوگوں کا بار بار سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے آج میں چاہتا تھا چونکہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ان چیزوں کا منٹٹ نہیں ہے میں ان چیزوں کے اوپر کاروائیاں نہیں کر سکتا میں آپ لوگوں کو بریف کر سکتا ہوں کیا ہونے جا رہا ہے کیسے ہونے جا رہا ہے جہاں پر کاروائیاں ہونی ہیں اور جو مناسب وقت ہے جس وقت کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے وہ کاروائی کا آپ کو اندیا دے دیا گیا ہے جبران ناصر کی طرف سے چونکہ یہ ان کا منڈٹ ہے اور انہوں نے اس کیس کو لے کر چلنا ہے اور وہ چل رہے ہیں جب یہ کیس بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا تو جبران بھائی نے اس کیس کو اٹھایا تھا اور یہی وہ ساری چیزیں جو ہم سننے میں آتا تھا ایک صوبے کے آئی جی نے بھی کہہ دیا کہ کچھ بھی نہیں ہے کیس کے اندر بڑے بڑے پولیس آفیسز نے کہہ دیا عدالت کے اندر سی سیکشن چلا نہ آ گیا لیکن آج ہم جس سٹیج پر کھڑے ہیں ہمارے پاس ایک بڑا میڈیکل بورڈ کا فیصلہ ہے ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے ہیں پارے پاس لاہور کی عدالتوں کے فیصلے ہیں جنہوں نے اس معاملے کے اندر مداخلت سے بقاعدہ طور پر انکار کر دیا ہے آگے بھی جو معاملات پینڈنگ ہیں وہ بھی اسی طرح ایک ہی دن کے اندر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کو زیادہ وقت نہیں لگے گا یہ میں اپنے کسی ولوگ کے اندر آپ لوگوں کے لیے آہ وہ رکھوں گا جو آہ جو آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ لاہور کے اندر کو مقدمہ دائر کیا ہے اس کے اوپر ہم بقاعدہ ولوگ کریں گے میں کوشش کروں گا کہ میں اور فہد بھئی آپ سب لوگوں کو ایکسپلین کریں وہ کیس کیا ہے اور ہم آہ جب اس کا وقت آئے گا جب اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہوگی جب اس کو ختم کرانے گا کاؤنٹر تو کیا کرنا ہے اس کو خارج کروانے کی ضرورت ہوگی وہ ایک ہی دن کا کام ہے اس میں دو دن نہیں لگنے ایک ہی دن کا کام ہے کیونکہ وہ پہلے انہوں نے دائر کیا ہے تو وہ ان کے پہلا دن ان کا تھا دوسرا دن ہمارا ہے وہ جب دوسرا دن آئے گا تو وہ اس کیس کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ اب آتے ہیں جو آہ اگلے دن ہیں ان دنوں کے اندر کیا کیا ایکسپیکٹڈ ہے اور جو بچی کی میں نے آپ سے بتایا تھا کامسن بچی ہے اس کی آئیڈنٹیٹی سے ریلیٹڈ بڑی ضروری چیز ہے آپ لوگ کے لیے سمجھنا یہ اس میں میرے وہ سارے بہن بھائی یوٹیوبر بھی شامل ہیں جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں اور میرے سارے سننے والے بھی شامل ہیں اب چونکہ بچی کامسن ڈیکلیئر ہو چکی ہے اور جس قانون کے تحت ہوئی ہے اس قانون کے اندر ہمارے پاس کچھ قدغن ہے جس کے اندر ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس قدغن کے اندر سب سے بڑی قدغن تو یہ ہے کہ ہم بچی کی آئیڈنٹیٹی اور بچی کی بچی کے ویر آباؤٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں کامسن بچی کہاں ہے کامسن بچی کا نام کیا ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوگی وہ ایک مغویہ ہے وہ اس مقدمے کی وکٹم ہے اور اس مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ صرف مدعی ہیں ان کا کوئی اور نام نہیں ہے ان کو مدعی کہہ کر کال کیا جائے گا عدالت کے اندر بھی اور ہر جگہ پر تو ہم بھی ان کو مدعی کہیں گے اور بچی مغویہ ہے ہم وکٹم کہہ سکتے ہیں اس کیس کی کیس جو میریج کیس ہے چلڈ میریج کیس کی وکٹم ہے یا وہ مغویہ ہے اب ڈکٹی ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہیں گے جن لوگوں کا نام لینے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیں اس کیس کے ملزمان وہ بہت لمبی فیرست ہے لیکن مرکزی کرداروں کا نام ہم لے سکتے ہیں جب یہ مقدمہ عدالت کے اندر لگے گا جب اس مقدمے کے اوپر بات ہوگی تو اس کے اوپر جو عدالت میں آواز لگے گی وہ سرکار بنام زہیر وغیرہ ہے یا سرکار بنام زہیر اور باقی لوگ ہیں تو جس طرح سے ایک مقدمے کی آواز لگے گی ہم اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی مقدمے کی آواز اسی طرح لگائیں گے جس طرح سے عدالت کے اندر آواز لگے گی یہ ہماری کوشش ہوگی اور دوسرے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ وہ لوگ بھی اس چیز کو فالو کریں آپ لوگ جو سننے والے ہیں ان کی ذمہ ہے کہ وہ سب لوگ کو پہنچائیں جس طرح کو ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں کہ اب یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے یہ وقلہ کی گزارش ہے یہ جبران ناصر کی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ طریقہ کار ہے اور یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے یہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے جبران ناصر کی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہے ان کی آہ ان کو جو ان کے ایتھکس بتا رہے ہیں اور قانون سمجھا رہا ہے وہ قانون کی گائیڈس لینے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ جی قانون یہ کہتا ہے اب چونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اب اس کے بعد آگے یہ طریقہ کار ہوگا اس طریقہ کار سے چلیں کہ اس کو ریپورٹ کریں کہ اس کی اوپر بات کریں لیکن یہ سرکار بنام زہیر کیس ہے یہ اس گینگ کا کیس ہے اس مافیا کا کیس ہے جس نے کمسن بچی کو اغواہ کیا ہے یہ اس کمسن بچی بچاری کا بار بار نام لے کر اس کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان لوگوں کا نام لینے کی ضرورت ہے جو لوگ ذمہ داران ہیں جن لوگ کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں جن لوگ کی وجہ سے اس کمسن بچی کو اس ساری چیزوں میں سیچویشن کے اندر سے گزرنا پڑا ہے تو جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ باقی لوگوں کو بھی پیغام پہنچے کہ ہم نے اب سرکار بنام زہیر وغیرہ کیس کے اوپر بات کرنی ہے اور یہ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر جانا جائے گا اور اب لوگ دیکھیں گے کہ مینشٹریم میڈیا کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں اسی طرح کی ہدایات جاری کر دی جائیں گے عدالتوں کی طرف سے کیونکہ یہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالت کے پاس اس کے لیے خاطرخہ قانون موجود ہیں یہ کسی کی خواہش کے اوپر نہیں ہے یہ قانون کے مطابق ہے اور قانون کے مطابق کسی طرح سے چلتا ہے کاروائیوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدالت کی طرف سے توہین عدالت کی کاروائی اینیشیٹ کی جاری ہیں پی ٹی اپنے طور پہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس کس طرح سے کاروائی کر سکتے ہیں پیمرہ اپنے طور پہ کاروائی کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے کس طرح کس طرح کاروائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو ان کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہیں آپ لوگ جو کاروائی کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا ہمارا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے کاروائی کر سکتے ہیں لیکن جو عدالت سے متعلق باتیں کی گئی ہیں جہاں پہ عدالت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جائے عدالت کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے ان کا جواب توہینی عدالت کا کرون دیتا ہے اور اس میں بڑی کلیر ہے چھے اچھے ماہ کی سزا بڑی کلیر ہے ہمارا کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈینس ہے دوزار تین کا وہ بڑا واضح ہے جب آپ عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کون سے احتیاط پرتنی چاہیے جب آپ کیونکہ نوارملی وکلا کو یہ پتہ ہوتا ہے لیکن کال ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے اس طرح کی بات کہی گئی جو کہ غیر آ غیر اخلاقی تھی میں سمجھتا ہوں اور اس کو کنٹیم کیا جانا ضروری ہے چونکہ اگر یہ روایت چل پڑے گی تو یہاں تو ہمارے آئے دن سارے فیصلے ہمارے حق میں تو نہیں ہوتے جو فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا اس کے ہم خلاف چل پڑیں گے میں آپ لوگوں کا اس جو ہم لوگوں نے ساری چیزیں کی تھی آہ ایڈوکیٹ صاحب زہیر جب زہیر کی بیل ختم ہونی ہے تو کیا وہ اریسٹ ہوگا یا دوبارہ کوئی بیل ہوگی دیورنگ انویسٹیکیشن تھی ایسے نہیں ہوتا جب زہیر کی بیل کے اوپر بحث ہوگی میں نے آپ لوگوں سے یہ پہلے گزارش کی تھی کہ اگر وہ بیل خارج ہوگی اور پولیس کے وہ سامنے کھڑا ہوگا تو پولیس کی مجبوری ہے اور ذمہ داری ہے وہ اس گرفتار کر لیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اب آپ کی بیل خارج ہوگی آپ جائیں اور جا کر اگلی کوٹ سے بیل کروالیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر بیل نارملی اراؤنس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے بعد میں بیل اراؤنس ہوتی ہے وہ زمان اس وقت سے بھاگ چکے ہوتے ہیں تو ابھی ان کی بیل کا یہ طریقہ کا ہوگا کہ وہ اگلے فورم کی اوپر جائیں گے جو کہ سندھ ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے اندر جا کہ وہ اپنی زمانت کروائیں گے لیکن اگر یہاں خالج ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پولیس وقت موجود ہوتی ہے عدالت موقع پر فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فوری طور پر گرفتار ہو جائیں گے زمانت پھر وہ دائر کرے گا بعد اس گرفتاری وہ بھی جب جسمانی ریمان پورا ہو جائے گا چودہ دن کا جسمانی ریمان جو ہے اس کی گنجائش ہے لیکن ضروری نہیں کہ عدالت چودہ دن کا ریمان دے عدالت اس کو دو دن دن کا بھی دے سکتی ہے چار دن کا بھی دے سکتی ہے چھے دن کا بھی دے سکتی ہے آٹھ دن کا بھی دے سکتی ہے چودہ دن تک کا بھی دے سکتی ہے چودہ دن سے زیادہ نہیں اس کے بعد جب اس کو لانڈی جیل متقل کر دیا جائے گا جو بھی کنسانٹ جیل بنے گی اس کے بعد وہ زمانت کے لیے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے اور وہ ٹرائل کوٹ سے شروع ہوگی جس کوٹ نے ٹرائل کرنا ہے اس کوٹ کے اندر وہ دوبارہ زمانت دائر کرے گا کہے گا کہ جناب میں زمانت کی اوپر آنا چاہتا ہوں میں زمانت اپلائی کرنا چاہتا ہوں مجھے زمانت دی جائے اس طرح اس کا اگلا پروسس چلے گا جو کہ طریقے کار جسی طرح جو قبل از گرفتاری ہوتی ہے اس کے اندر تو بندہ باہر رہتا ہے لیکن پوسٹ ایس بیل میں جب تک بحث ہوگی جب تک فیصلہ نہیں ہوگا وہ اندر رہے گا اگر اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اپنے چھوٹی بانجمہ کروانے کے بعد باہر آ جائے گا لیکن اس چیز کا فیصلہ یکم اگرس کو انشاءاللہ تعالی جب چلان آئے گا چلان کے ساتھ ہی ہو جائے گا چلان کے مطابق زمانت کا فیصلہ بھی ہونا ہے اور ایک چیز بڑی ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس سے قبل اس سے جو چھوٹے ملزمان ہیں نکاح خان اور اس کا گواہ ان کی زمانتیں بعد از گرفتاری بھی خارج ہو چکے ہیں قبل اس گرفتاری نہیں بعد اس گرفتاری ہمارے قانون کی اسطلاح میں آہ قبل اس گرفتاری کا اور بعد اس گرفتاری کے سکوپ میں فرق ہے قبل اس گرفتاری ذرا مشکل ہوتی ہے بعد اس گرفتاری جو ہے وہ آسان ہوتی ہے سو اگر یہ جس طرح کی بھی سیچویشن کریئٹ ہوگی اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں اسی طرح سے عدالت کا فیصلہ آئے گا جو کہ ہمارے ہمارا گمان ہے ہماری آہ ہماری سمجھ ہے کہ جی اگر نکاح خان کی زمانت خارج ہوئی ہے تو مرکزی ملزم کی زمانت ضرور خارج ہوگی اب میں ایک دفعہ ککلی کروں گا آپ لوگوں کے سوالات کو دیکھنے کوچش کروں گا اگر ہمارے چیزوں سے ریلیٹر کوئی سوال ہوا تو ہم اس کے اوپر سوال جواب کر لیں گے ورنہ وائنڈ اپ کریں گے یہ سوٹی کورٹ کراچی میں کتنی بار وکیل نکال کے لے جاتے ہائی کورٹ سے زمانت کے لیے اور یہ تو ہم پورا پروفیشنل مجرم دیکھیں یہ ان چیزوں میں آپ جو ایکسپرین کر چکا ہوں اب اس چیز کا میرے پاس کوئی حال نہیں ہے سرزہیر کی مدر اور شبیر کی وائف کا نام کلپٹ میں ہے بالکل یہ پولیس سے آپ کو سوال کرنا چاہیے میں نے آپ لوگوں کو کل بھی کہا تھا پولیس سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ اس کو کیوں نہیں اٹھا رہے سوال نہیں ہے وقالت کے لائسنس سے مطلق جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ ابھی اس طرح کی کوئی کمپلینڈ نہیں ہے جب کمپلینڈ ہوگی تو اس کے بعد ہم اس کے پر تفسرہ کریں گے نہیں ہوگا ایک سو چونسٹھ کا بیان نہیں ہوگا ایک سو چونسٹھ کے بیان کی درخواست یہاں پر بھی خارج ہوئی ہے جو ہم نے کروائی تھی جس کے اندر انہی کی اپنی بحث کے اوپر ہی اس کے ساتھ ہم نے آئیڈ کر کے خارج کروائی ہے وہاں پہ بھی نہیں ہوگا آج عبران ناصر نے آپ لوگوں کے لیے قانون بھی کوٹ کیا ہے کہ یہ جو ایک سو چونسٹھ کا بیان ہوتا ہے وہ ہمارے نئے قانون کے مطابق دوزار اکیس کا ایک نیا قانون ہے اس کے مطابق یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی یہ ایک دفعہ ہوگی کچھ ججمنٹس ہیں لیکن اس کے لیے بہت بڑی ریزن کا ہونا ضروری ہے جو کہ اس کیس کے اندر نہیں ہے یہ بیان دوبارہ نہیں ہوگا یہ چلان کے بعد دفعات کا جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ چلان کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے عدالت فیصلہ کرے گی والدین کے پاس کب جائے گی بہت شکریہ آپ لوگوں کا چلیں میں اس کو مخصر کرنا چاہتا تھا کچھ اور دوستوں کے ساتھ ہم نے وہ فیس بک کے اوپر جو اس کم سن بچی سے ریلیٹڈ ایک گروپ ہے اس کے اوپر ایک لائف سیشن ہونا ہے مجھے وہ جوائن کرنا ہے تب تک اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ آج رات میں کوشش کروں گا کوشش کروں گا وعدہ نہیں ہے لیکن ایک لائف کروں گا اور لمبا لائف کروں گا جس میں صرف آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دوں گا اب تب تک مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم